نمستے میں ہوں افشتوس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی للن ٹاپ اب ابھاجت بھارت کا پشچمی وستار افغانستان کی سرحد تک ہے خیبر پکتونخوا علاقے کے پاس بھارت اور افغانستان کی سرحد سمانہ پہاڑیوں کے بیچ کوہٹ جو پاکستان میں ہے اس قصبے میں چالیس میل دور ایک چوٹی پر چھوٹی سی چوکی ہے یہ چوکی دو کلوں کے بیچ ہے ایک طرف لاکھ ہارٹ اور دوسری اور گلستان یہ کہانی ہے اس چوکی کو سمالنے والے اکیس سکھوں کی دس ہزار افغانیوں سے لڑنے والے اکیس سکھوں کی جب دس ہزار افغانوں سے لڑنے کے لیے کوئی سہایک ٹکڑی نہیں بھیجی گئی تب بھی اپنے کرتب اسے نہ بھاگنے والے اکیس سکھوں کی یہ کہانی ہے سارا گڑھی کے سنگران کی انیسویں شتابدی ریٹین اور روس کے بیچ مدھ ایشیا کو ہتھیانے کی ہور لگی ہوئی تھی یہی تھا دہ گریٹ گیم اسی کھیل کے چلتے دونوں سامراج افغانستان پر کبجہ کرنے پر اتارو تھے 1881 سے 1885 تک روس ترکیستان کے راستے افغانستان کی طرف بڑھ رہا تھا 1885 میں جب روس افغانستان کے نزدیک پہنچ گیا تب بریٹین نے روس کے ساتھ ایک سمجھاؤتہ کیا بریٹش انڈیا کی سیما تیہ کرنے کے لیے افغانستان کے آمیر عبد الرحمان خان کو ساتھ لے کر افغانستان اور بھارت کے بیچ کی سرحد بنانے کے لیے ایک کمیشن بنا ڈیورینڈ کمیشن آج بھی پاکستان اور افغانستان کی سیما یہی ہے اسے ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں سال 1891 سیما میں زیادہ سے زیادہ حصے کو کبجے میں لینے کے لیے بریٹین نے فارورڈ پالیسی اپنائی مطلب خود آگے بڑھ کر سرحد پر کلے اور چوکیا بنانی شروع کر دی سمانہ کی پہاڑیوں پر جنرل ویلیم لاکھارٹ نے دو بار چڑھائی کی دو نئے کلے بنے لاکھارٹ اور گلستان آس پاس کئی چھوٹی چوکیاں بنائی گئی ان میں سے سب سے بہتکون تھی سارا گڑھی کی چوکی یوں تو 1835 میں سیمول مورس نے ٹیلی گراف کا عوشکار کر لیا تھا پر اس کے استعمال میں ایک پریشانی تھی لاکھارٹ اور گلستان کلے کے بیچ ٹیلی گراف کے تار بچھے تھے آس پاس کے علاقے میں پتھان رہتے تھے سرحد بننے سے پتھانی قبیلے بھٹ رہے تھے اس سے ناراض ہو کر قبیلے کے لوگ ان تاروں کو کاٹ دیتے تھے اس سے دونوں کلوں کے بیچ باتچیت کا سادھن بند ہو جاتا تھا اور دشمن کے لیے حملہ کرنا آسان ہو جاتا تھا اس لیے ان دونوں کلوں کے بیچ سارا گڑھی کی چوکی بنائی گئی چوکی اچھائی پر تھی اور دونوں کلے یہاں سے نظر آتے تھے سارا گڑھی میں تینات سپاہیوں کا ایک وشیس کام تھا دونوں کلوں کے بیچ باتچیت میں کڑی بننے کا سارا گڑھی میں سپاہی آئینے سے دھوپ چمکا کر سگنل دیتے تھے اور گوڑ میں ایک کلے کی بات دوسرے کلے تک پہنچاتے تھے اس طرح سے سندیز پہنچانے کو ہیلیوگرافی کہتے ہیں 1887 میں بھارت کی اترپوروی سیما کو سرکشت کرنے کے لیے بنگال انفرنٹری میں خاص طور پر ریجمنٹ تیار کی گئی 36ویں سکھ ریجمنٹ سمانہ نے اسی ریجمنٹ کو بھیجا گیا کرنل جم کک اور کپٹن ہینری ہومز نے یہ ریجمنٹ تیار کی کپٹن ہینری انڈین آرمی کے سب سے طاقتور بکتی مانے جاتے تھے جب یہ لدھیانہ آئے تو انہوں نے وہاں کے یواؤں کو ایک چیلنج دیا کشتی لڑنے کا شرط یہ تھی کہ جو کپٹن سے ہارے گا اسے سینہ میں کام کرنا پڑے گا اس طرح یہ نیا طریقہ اپنا کر کپٹن نے بہت سے یواؤں کو سینہ میں بھرتی کیا اور ریجمنٹ کو اس کی پوری چھمتہ تک لائے پورے 912 جوان آٹھ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ان جوانوں کو الگ الگ چوکیوں میں بانٹ دیا گیا جیسے لاکھ ہارٹ کلے میں 168 گلستان میں 175 اور سارا گڑھی کی چوکی پر 21 اگست 1897 ڈیورینڈ کمیشن سرحد بنانے کی کام میں لگا تھا اس سے ناراض پتھانوں نے ودروہ کرنے کی ٹھان لی ان میں تیراہ کے آفریدی لوگ سب سے آگے تھے ساتھ میں پڑوس کے اوراکزئی قبیلے کو بھی ملا لیا حدہ کا ملہ ان ودروہیوں کا سردار تھا اس نے انگریزوں کے خلاف یدھ کی گھوشنا کر دی 12 ستمبر 1897 کی تاریخ صبح 9 بجے کلوں کے بیچ کی گڑھی کو توڑنے کیلئے پتھانوں نے سارا گڑھی پر حملہ کر دیا 10 سے 12 ہزار افغانی پتھانوں کی سینا سارا گڑھی کے سامنے کھڑی تھی اور سارا گڑھی میں تھے 21 ہر ایک سکھ کے سامنے 700 افغان تھے لاکھ ہٹ کلے سے بھی یہ سینا نظر آ رہی تھی سکھوں نے 60 افغانوں کو مار گرائیا کچھ اس بیہر علاقے کی چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے اور کچھ جمین میں بنے گڑھوں میں پر دو افغان چھپ کر چوکی کی دیوار تک پہنچ گئے یہ دونوں افغانی سارا گڑھی کے اندر لڑ رہے سکھوں کی نظروں سے بچے ہوئے تھے میجر نے سکھوں کو ایلرٹ کرنے کے لیے آئینہ چمکانا شروع کیا پر سگنل روم میں بس ایک ہی آدمی تھا گرمکھ سنگھ باقی جوان لڑ رہے تھے ہیلیوگرافی کے لیے کم سے کم تین آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آئینہ چمکا کر سندیش بھیجنے کے لیے ایک سامنے سے آتے سندیش کو پڑھنے کے لیے اور تیسرا سندیش لکھنے کے لیے گرمکھ سنگھ سارا گڑھی میں ہو رہے یدھ کی کہانی ہیلیوگراف سے بیان کر رہے تھے اس لیے وہ میجر کا سندیش نہیں دیکھ پائے ان دو افغانیوں نے سوکھی جھنکاڑیوں میں آگ لگا دی تھی اگر گرمکھ سندیش پڑھنا بھی چاہتے تو دھواں اتنا تھا کہ پڑھ نہیں پاتے لاکھ ہارٹ پلے سے لیفٹیننٹ کرنر ہارٹر نے بھی اپنے ایک سو آرسٹ میں سے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیی پر افغان سے نہ اتنی تھی کہ قلعہ بچانے کے لیے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا سکھ ابھی بھی لڑ رہے تھے تین بجے لڑتے لڑتے چھے گھنٹے ہو چکے تھے دشمن نے چوکی کی دیوار کو توڑ دیا دیوار کے باہر افغانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا تھا اس ڈھیر پر چڑھ کر باقی کے افغان آگے بڑھے اندر بھی جانے جا چکی تھی بچے ہوئے سکھوں میں تھے چوکی کے مکھیا ایشر تھیں ایشر سنگھ نے جب دشمن کو اتنے قریب دیکھا تو بندوق پھیک کر ہاتھوں سے لڑے کئی افغانوں کو بس ہاتھوں سے ہی مار گی رہا اندر سے ایک سپاہی گارڈ روم سے ہی گولیاں برساتا رہا افغانوں نے کمرے میں آگ لگائی اور سپاہی کو جلا دیا جلتا ہوا سکھ اپنی آخری سانس تک لڑا اپنے ساتھ کچھ اور افغانیوں کو بھی آگ کی لپٹ میں لے لیا اب گرمک سنگھ نے بھی ہیلیوگراف بند کر دیا آخری سگنل میں کہا اب میں بھی لڑنے جا رہا ہوں افغانوں کو 21 سکھوں نے چھے گھنٹوں تک روکے رکھا اس سے کلوں کو سہائک سینہ بلانے کے لیے سمیں مل گیا جت سے نہ آئی اور سارا گھڑی کے گھنڈہر ہو چکی چوکی کو دیکھا تو وہاں لاشوں کا ڈھیر لگا تھا 21 لڑاکوں نے 180 سے زیادہ افغانوں کو مار گرائیا تھا گرمک سنگھ نے ہیلیوگراف سے جو کہانی سنائی اسے ہی ٹیلیگراف سے لندن بھیجا گیا دنیا بھر کے اکوانوں میں خبر چھپی کمانڈر انچیف نے بھی سارا گھڑی کے 21 سکھوں کی بہادری کو سلامی دی انگریزوں نے ان کے سمان میں دو گلوارے بھی بنوائے ایک امریسر میں اور دوسرا فیروزپور میں 12 ستمبر کو اس سنگرام کی یاد میں 36 ریجیمنٹ میں چھٹی دی جاتی ہے سارا گھڑی کے یدھ کو یونائٹیڈ کنڈم میں بھی یاد کیا جاتا ہے 2017 میں اس یدھ کی 120 وی ورسگارٹ کو پرثم وشو یدھ کے سکھ میموریل میں منایا گیا کائپٹنٹ جائے سنگھ نے 2013 میں سارا گھڑی پر ایک کتاب لکھی The Fargotten Battle اب 2019 میں سارا گھڑی پر ایک فلم بھی بن رہی ہے کیسری فلم میں اکشے کمار ہیں اور یہ 21 مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجے فیڈیو پیج ہمارا اسے لائک کر لیجے اور ہمارے آئیب کو انسٹال کر لیجے شکریہ